محمد قمر عالم خان اوریسہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کافروں کے توہار میں ان کو مبارک بات دینا درست ہے یا نہیں یا ان کی خوشی میں شامل ہونا اور اگر وہ مٹھائی کھلائے تو ان کے مٹھائی کھانا اس کی وضعات فرمائیں اور بعض اوقات کاروبار کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو جو وہاں پر اسٹاف غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے ان کے توہار میں اس کی وضعات فرما دیجئے جو چیز نادائز ہے وہ نادائز رہے گی اور مجبوری الگ چیز ہے اور جو آج کر لوگوں نے اپنے ذاتی اور دنیابی فائدہ کو مجبوری کہنا شروع کر دیئے ہیں اس کو شریعت میں مجبوری نہیں کہتے اس کو فائدہ کہتے ہیں اور کسی چیز کے فائدہ کے لیے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی حال حضرت امام اہل سنت علی رحمہ فرماتے ہیں کفار سے امور دنیابی مثلا تجارت وغیرہ میں موافقت کی جا سکتی ہے جہاں تک مخالفت شرع نہ ہو مگر ان کے امور مذہبی میں موافقت ضرور لعنت الہی اترنے کی باعث ہے فتا و رضویہ قدیم جلد نمبر نو نصف آخر صفحہ نمبر ایک سب تیس لہذا اس عبارت سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے مذہبی امور میں موافقت کسی طرح جائز نہیں ہے یہ لعنت کا باعث ہے جو ایسا کرے گا واللہ کی بارگاہ میں لعنت کا مستحق اور ملعون کہلانے کا حق دار ہوگا موسیقا